بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈ ون ٹی وی کے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو سلام فرنڈز آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں بیمبر ازاد کشمیر کے اندر اور سپیشلی آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بیمبر میں موجود ایک بہت بڑا پل یہ بریج جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیمبر میں بہت بڑا بریج ہے اور کشمیر کے بڑے جو بریج ہیں ان کے اندر بھی اس کا شمار ہوتا ہے یہ بہت ہی حسین بریج ہے اور اس نے بیمبر شہر کی بلکہ کشمیر بر کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر اضافہ کیے ہوئے ہیں اور یہ ٹورسٹ کو بہت حد تک اٹرکٹ کرتا ہے اور جو بھی سیاہ آتے ہیں کشمیر کے اندر یا سپیشلی بیمبر کے اندر وہ اس بریج کے اوپر ضرور آتے ہیں یہاں پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز بناتے ہیں اور یہاں اردگرد کے نظاروں سے بھی کافی حد تک لطف اندوز ہوتے ہیں فرنڈز اگر ہم بات کریں کہ یہ کہاں واقعہ ہے تو یہ بیمبر سٹی کے بلکل ساتھ ہے اور اگر آپ اس کے اوپر چلیں اور گزریں جیسے ہم گزر رہے ہیں تو جو سامنے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ کس چناتر والا ایریا ہے اور بیک میں ہمارے بیمبر سٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیمبر سٹی کو کس چناتر سے ملا رہا ہے یہ بریج اگر ہم بات کریں بیمبر شہر کی تو بیمبر شہر کو گیٹ وے آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بارڈر کا کام کرتا ہے پاکستان اور کشمیر کے درمیان اور یہ میر پر ازاد کشمیر سے بھی تقریباً سنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ابھی ہم اس بریج کے دوسری سائیڈ پر آ گئے ہیں اور پیدل کافی دیر کی مسافت تیہ کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس طرف پہنچے ہیں اس بریج کے اوپر سے آپ کو بیمبر کے اردگرد کے بھی تمام طرح نظارے جو ہے وہ نظر آئیں گے آپ اچھو کیا کہا رہے ہو ادھر گم نے پھر نہیں آئی ہو کدھر گا رہے ہیں آپ کے اس ملے کا کیا نام ہے ادھر دیکھیں اس ملے کا کیا نام ہے جہاں پہ رہتے ہو پھٹے ہیں ملابول اور یہ بیمبر شہر میں واقعہ ہے اس بیمبر شہر میں واقعہ ہے جس کو جو مغل بادشاہ ہیں وہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزرا کرتے تھے اس جو بیمبر والا راستہ ہے اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بیمبر شہر کو ایک جو مقام ہے وہ خاصل ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس زیڈ ون ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے تو انشاءاللہ زمگیہ نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ